رقم ہے آبِ روان پر وہ حرفِ ذات ہے تو ہے آئینوں کو خبر جوہرِ صفات ہے تو ابو البشر کا شرف ماؤ تین کا سرنامہ ابو تراب کا بیٹا ابو فرات ہے تو درگاہ حضرت عباس لکھنو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا لکھنو کے سر پہ سجا ہے وفا کا تاج سن سترہ سو ستاون سے سترہ سو پشتر کے دوران درگاہ حضرت عباس وجود میں آئی اس علاقے میں رہنے والے ایک آدمی جن کا نام فقیر بیک تھا ایک رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عباس تشریف لائے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ فلا جگہ پر خدائی کرو اور علم مبارک برامت کر لو انہوں نے علم کو زمین سے نکال کر اپنے گھر میں پورے احترام کے ساتھ رکھ لیا جب اس موجزے کی خبر پھیلی تو لوگ جوغ درجو دعائیں اور مرادیں مانگنے کیلئے اور زیارت کرنے کیلئے آنے لگے نواب آصف الدولہ نے بھی زیارت کی اور حکم دیا کہ اس جگہ ایک بڑا گمبت بنایا جائے اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر علاقے سے علم مبارک لے کر لوگ درگاہ حضرت عباس پر پہنچیں اور نوچندی جمعیرات کو بڑی تعداد میں ضرور تشریف لائیں نواب آصف الدولہ کے بعد جب نواب سعادت علی خان کو انگریزوں کی حمایت کے ساتھ بادشاہ بنایا گیا تو سعادت علی خان نے درگاہ کا گمبت بنوایا اور عورتوں کے لئے زنانی درگاہ بھی بنوای ان کے بیٹے غازی الدین حیدر جن کو اکتوبر 1819 میں عوض کے بادشاہ کا تاج پہنائے گیا انہوں نے درگاہ کے صدر دروازے کے دونوں طرف نوبت خانے کی تعمیر کروائی دوسرے بادشاہ نصیر الدین حیدر پسندیدہ بیوی ملکہ زمانی نے غریبوں کو کھانا کھلانے کی غرض سے درگاہ میں ایک باورچی خانہ بھی بنوایا وہ ہر نوچندی جمعیرات کو دس ہزار روپے کا نظرانہ بھی پیش کرتی تھی درگاہ حسرت عباس میں آزادی سے پہلے 1858 میں بیگم حضرت محل کے سپاہی جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے درگاہی میں پناہ گزیر تھے بٹش سینکوں نے سائی نوابی امارتوں کو لوٹ لیا اور درگاہ کو بھی نہیں بخشا اور درگاہ سے سونے اور چاندی کا قیمتی سامان واجد علی شاہ کے قیمتی سامان کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے مگر آج یہ درگاہ پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے اور ہر قوم اور ہر ملت کی لوگ یہاں آج بھی سر تسلیم خم کر رہے ہیں اور اپنی مرادیں پا رہے ہیں اور اپنی جھولیوں کو بھر رہے ہیں کس کے اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے تیری درگاہ کی زنجیر بہت ہے عباس جو ہے واجب کے قرین تو ہے وہ امکان عباس مثل معصوم نہیں کوئی مگر ہاں عباس